اسلام علیکم دوستو میں ہوں محیم انجم اصدی آپ کو ایم اصدی ٹیکنیکل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہے ان پیج کورس کی کلاس نمبر تھری اور آج کی کلاس میں ہم فائل بینیو میں موجود کولیکٹ فار آوٹپوٹ پلیس امپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ پیج پرنٹ اور ایکزیٹ کے اپشن کو اچھی طرح سے سمجھیں گے پیچھلی کلاس میں آپ کو نیو اوپن کلوز سیو اور سیو ایز کے بارے میں بتایا گیا تھا یہ اپشن بھی بہت یوزفول اور ایمپورٹنٹ ہے لیکن کوئی بھی ان کو اچھے سے گائیڈ نہیں کرتا میں ایک ایک اپشن کو آسان انداز میں سمجھا دیتا ہوں کولیکٹ فار آوٹپوٹ یہ اپشن سیو ایز کے ساتھ ہی مینشن کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھی ایک گری لائن ہے اور نیچے بھی ایک گری لائن ہے جو کہ اس اپشن کو سیو اور سیو ایز کے ساتھ ہائی لائٹ کر رہی ہیں اس کا کام بھی سیو ایز کی طرح کا ہی ہے یعنی کولیکٹ فار آوٹپوٹ سے بھی ہم سیو ایز کا کام کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ اپنی فائل کو پرنٹنگ کے لیے بیجنے لگیں آپ کولیکٹ فار آوٹپوٹ کے ذریعے سے اپنی فائل کو سیو کریں گے اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ میں جتنی بھی پکچرز یوز کرتے ہیں وہ اسی فولڈر میں جس میں آپ کولیکٹ فار آوٹپوٹ کے ذریعے سے اپنے ڈاکومنٹ کو سیو کرتے ہیں اسی میں سیو ہو جاتی ہیں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں ایک فائل اوپن کر رہا ہوں اس فائل میں میں کچھ پکچرز کو یوز کرتا ہوں یہ تھیری ٹولز پکچرز کے لیے یوز ہوتے ہیں یعنی اس کے ذریعے سے آپ پکچرز کو ایمپورٹ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر ایک باکس بنا لیا میں اس باکس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا یا کنٹرول بائے کروں گا اس سے ہم پکچرز یمپورٹ کر سکتے ہیں جس فولڈر میں آپ کی پکچر موجود ہو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے پکچر کو سیلک کریں گے اوپن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پکچرز ollے لیتا ہوں یہ پکچرز میں نے سیلکٹ کی ہے اوپن کے اوپر کلک کرتا ہوں پکچر کی کمپلیٹ سیٹنگ اس کی brightness کیسے زیادہ کرتے ہیں کیسے کم کرتے ہیں resize کیسے کرتے ہیں بہت سارے options انشاءاللہ next classes میں میں آپ کو اچھے سے guide کر دوں گا اب اس کو collect for output کے ذریعے سے save کرتا ہوں desktop کے اوپر ہی save کر لیتے ہیں اور یہاں پر ایک folder بنا لیتے ہیں جس کا نام ہی ہم collect for output رکھ لیتے ہیں اس folder کے اوپر میں double click کروں گا اس کے اندر میں اس file کو save کر لیتا ہوں اسی نام سے save کر رہا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں collect for output کا کام کیا ہے یہ دیکھیں اس folder میں میں نے اس file کو collect for output کے ذریعے سے save کیا ہے اب اس کے اوپر double click کر کے open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ document بھی save ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی جو pictures ہم نے document میں use کیے تھیں وہ الگ سے save ہو چکی ہیں جب composing کے بعد printing کے لیے اپنی file کو بیجیں تو آپ collect for output کے ذریعے سے file کو save کر کے بیجیں تاکہ اس میں کوئی picture miss ہو یا document میں کہیں اور use کرنی بڑے تو یہاں سے picture import کی جا سکے تو یہ ہے collect for output کا use آپ نے document میں جتنی بھی pictures use کی ہوتی ہیں وہ الگ سے save ہو جاتی ہیں تو next option ہے place کا ابھی یہ hide ہے جیسے ہم tool bar میں موجود سب سے first والا tool arrow tool کو select کریں گے تو یہ option show ہو جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ option show ہو چکے ہیں اس option کے ذریعے سے بھی آپ picture import کر سکتے ہیں جو کہ اصل size اور اصل resolution کے ساتھ import ہوگی میں اس کو اوپر click کرتا ہوں اب کوئی بھی یہاں سے picture select کر لیتے ہیں open کے اوپر again click کروں گا تو یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنی picture کو کہاں پر paste کرنا چاہتے ہیں میں جہاں پر left click کروں گا یہ دیکھیں picture اصل size اور اصل resolution کے ساتھ یہاں پر import ہو چکے ہیں next option ہے import کا اب یہ بھی hide ہے تو اس کو highlight کرنے کے لیے آپ second number والا tool IBM tool اس کے اوپر click کریں گے اس option کے ذریعے سے آپ text file کو import کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی file جو note pad میں save ہو یعنی text والی file ہو آپ اس کو یہاں پر import کر سکتے ہیں میں آپ کو practical کر کے سمجھا دیتا ہوں سب سے first والا tool select آ رہا ہوں ان picture boxes کو delete کر رہا ہوں لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی بھی file save نہیں ہے import کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم export کو سمجھ لیتے ہیں اس کی shortcut command بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ option بھی hide ہے اس کو highlight کرنے کے لیے ہم اتنے paragraph کو select کریں گے جتنا ہم export کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ option highlight ہو گیا ہے اور اس کی shortcut command ہے Ctrl Alt Y میں اس کے اوپر کلیک کروں گا desktop کے اوپر ہی save کر لیتا ہوں یہ desktop کو میں نے select دیا ہے یہاں پر میں simply اس file کا نام text file رکھ دیتا ہوں اب save کے اوپر کلیک کروں گا یہ selected text save ہو چکے ہیں اب اس text کو import کرنے کے لیے یہ option use ہوتا ہے میں اس کے اوپر کلیک کر رہا ہوں اور جہاں پر text file export کی تھی میں اس file کو جا کے select کر لوں گا open کے اوپر کلیک کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ہم نے export کیا تھا وہ یہاں پر import ہو چکا ہے تو یہ تھا import اور export کا use import کا ایک اور use بھی ہے جب آپ کو یہ picture box بناتے ہیں for example یہ میں نے rectangular picture box بنایا ہے جیسے ہی box بنائیں گے دوبارہ file میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے صرف import لکھا ہوا تھا لیکن اب import picture ہے یعنی جب تک picture box select رہے گا یہاں پر آپ کو import picture لکھا ہوا نظر آئے گا اب اس option کے ذریعے سے اس picture box میں picture بھی import کر سکتے ہیں تو next option ہے export page کا اس کے ذریعے سے آپ اپنے document سے کوئی بھی selected object یا کسی بھی page کو جی پی جی میں export کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر کلک کر کے آپ کو practical کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر تین option ہے تو سب سے first والا option ہے selected object یعنی آپ نے کوئی بھی object بنایا ہو کوئی بھی picture draw کی ہے یعنی کوئی بھی آپ نے next lectures میں تفصیل سے سمجھاؤں گا یعنی کوئی بھی آپ نے box بنایا ہوئے اس کو select کر کے صرف اس کو export کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس option کو use کریں گے اگر آپ document میں موجود سبھی page کو export کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس option کا use کریں گے یا آپ selected page کو export کرنا چاہتے ہیں تو اس کا use کریں گے اس کو select کرنے کے بعد آپ کو جتنے page چاہیے ہوں یہاں سے بھی آپ select کر سکتے ہیں فائز نپل مجھے ایک سے لے کر دس تک یا دس سے بیس پچیس تک جہاں تک آپ کو چاہیے ہوں یہاں پر آپ وہ page لکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ scaling کم کر سکتے ہیں لیکن میں یہی recommend کروں گا کہ آپ 100 ہی رہنے دیں وگرنا آپ کی resolution یعنی picture کا result کم ہو جائے گا اس کے بعد آپ browse کے اوپر click کریں گے جہاں پر آپ جس نام سے save کرنا چاہتے ہیں اس نام کے ساتھ آپ یہاں پر save کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں یہاں پر class number 3 لکھ دیتا ہوں اب نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک option دیا ہوا ہے اس کے اوپر click کرتے ہیں تو ایک اور option بھی use ہو جاتا ہے تو اس first option کا تو یہی use ہے جو ہم use کر رہے ہیں لیکن second option کو آپ select کرتے ہیں اس file کو کہتے ہیں eps file آپ اس کو select کریں گے تو gpg میں export نہیں ہوگا بلکہ ایک eps file بن جائے گی جس کو آپ coral draw یا photoshop وغیرہ میں use کر سکتے ہیں ابھی کے لیے میں اسی کو select رہنے دیتا ہوں save کے اوپر click کروں گا ok کروں گا تو یہ page as a gpg export ہو چکا ہے یہ آپ desktop پر دیکھ بھی سکتے ہیں open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ as a gpg save ہو چکا ہے next option ہے print اس کی shortcut command ہے ctrl p تقریبا ہر software میں ctrl p ہوتی ہے اس کے اوپر click کریں گے اس کو میں تفصیل سے نہیں سمجھاتا اس پر کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی میں laptop میں recording کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی بھی printer attach نہیں ہے یہاں پر ایک اور important option بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے document کو as a pdf بھی save کر سکتے ہیں اگر آپ window 10 کا use کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو Microsoft print to pdf کا option دیا ہوا ہے آپ اس کو select کر کے اپنی file کو as a pdf export کر سکتے ہیں وقی options آپ اپنے printer کے حساب سے کوئی ایک ویڈیو دیکھ لیں جس سے آپ اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے next option ہے exit کا اس کے ذریعے سے آپ اپنے program کو close کر سکتے ہیں یعنی in page کو close کرنے کے لیے alt f4 press کریں گے یا اس option کے ذریعے سے in page کو آپ close کر سکتے ہیں last میں آپ کے سامنے کچھ files show ہو رہی ہیں یہ وہ files ہوتی ہیں جن کو آپ نے recently use کیا ہوتا ہے یعنی آپ نے کسی بھی file پر کام کیا ہے سے directly open کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آج کی class میں آپ نے collect for output place, import, export, export, print اور exit کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے explain کروں گا اچھا اس تحریر میں آپ کو کچھ mistakes نظر آ رہی ہوں گی اس کو میں نے compose نہیں کیا بلکہ copy paste کیا ہے اس لئے کچھ mistakes یہاں پر نظر آ رہی ہیں آپ کا کوئی question ہے تو آپ کمنٹ box میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو like کر دیں